اور تیسی حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضائل قرآن کے چپٹر میں کہ تمام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تدار ڈیپنڈ کرتی ہے اس نبی کو دیئے گئے موجزے پر مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا موجزہ القرآن دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ جنت میں جانے والے امتی میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے بڑا ہے یا امام کعبہ کو مل جائے وہ ساپ بن سکتا ہے لیکن یہ القرآن صحابہ اکرام کے پاس بھی موجزہ ہمارے پاس بھی موجزہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کے ہاتھ میں موجزہ مسلمان نہیں انسان پلین ٹروتھ میکزین ہے امریکہ کا جس کے فگرز ہیں کہ گیارہ سبتمبر دوہزار ایک کے بعد نو مہینے میں چالیس ہزار امریکنز نے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے اسلام قبول کی ہے چھتیس ہزار امریکنز نے نو مہینے میں تو انہوں نے کسی مولوی سے نہیں پڑھا انگریزی میں ترجمہ پڑھا ہے پاکستان کا مولوی کہتا ہے اللہ ما شاء اللہ قرآن دریس نیٹ نہ پڑھو گمرا ہو جاؤ گے کوئی قرآن حدیث پڑھیں گے تو ظاہر ہے ان کے نصریات کے خلاف چلیں گے کیسا پڑھنے دیں گے ان مولوی ان انگریزوں نے کو مولویوں کی تقریریں تو نہیں سنی مولویوں کی تقریریں تو مسلمان نہیں سنتے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے لہذا وہ جو حدیث کہ میرا موجزہ سب سے بڑا ہے مجھ پہ ایمان لانے والے بھی سب سے زیادہ ہوں گے بخاری اور مسلم کے متفقہ لئے حدیث ہے کہ آدھے جنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں گے آدھے جنتی کم مز کم اس القرآن موجزے کی بجا سے اور چوتھی حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے کتاب التہارہ چپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سخت الفاظ ہے القرآن حجت اللہ کا او علی کا قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے تیسری بات کوئی نہیں ہے یا قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے اب جس کو قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ لے قرآن اس کے خلاف حجت بن گیا وہ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق کر لے اب کسی کو اس آیت سے تکلیف ہوتی ہے ایہ کا نابدو و ایہ کا نستین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور غائب میں مدد کے لئے صرف تجھی کو پکاریں گے یا علی مدد نہیں کہیں گے یا غوث آزم دستگیر نہیں کہیں گے اگر کسی کو اس آیت سے یہ تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ لے قرآن اس کے خلاف حجت بن گیا ماذ اللہ اب وہ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق کر لے اسی طریقے سے اگر کسی کو اس آیت سے تکلیف ہوتی ہے اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو اور اس کا دل کرتا نہیں میں فرقے کا نام لکھوں مسجد کے باہر یہ قرآن میں کیوں آیت آگئی کہ فرقوں میں مت بٹو اور اب اس کو تکلیف شروع جاتی ہے تو سمجھ لے قرآن اس کے خلاف حجت بن گیا اے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا وہ آپ کا امت ہی نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کسی کو یہ تکلیف ہو جائے کہ یہ آیت کیوں قرآن کے اندر آگئی میں نے تو مسجد کے بعد برلوی دوبندی وحبی الیدیس شیعہ لکھنا تھا تو یہ قرآن میں آیت کیوں آگئی کہ جنہوں نے فرقے بنائے ان کا رسول اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے تو اب قرآن اس کے خلاف حجت ہو گیا اور جس کو تکلیف نہیں ہوئی خوشی ہوئی قرآن اس کے حق میں حجت ہو گیا القرآن حجت لکا او علیکا قرآن یا تیرے حق میں حجت یا تیرے خلاف حجت اور آخری حدیث سہی مسلم کی سخت ترین حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج بخشے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو زلیل کر دے گا جو اس کتاب کو چھوڑیں گے وہ زلیل ہوں گے اور اس وقت مسلمانوں کی پریکٹیکل حالت اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے کسی نے فضائلِ عمال پکڑا دیوئی ہے کسی نے فضائلِ سنت پکڑا دیوئی ہے کسی نے جناب وہ الرحیق المختوم پکڑا دیوئی ہے اپنے اپنے مولویوں کی کتابیں بانٹی مئے ہیں آپ یہ پڑھیں جی اس میں سے درست دیں القرآن پیٹ کے بیچھے اور یہ یاد رکھیں قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کرنی ہے سورہ الفرقان آیت نمبر تیس پالہ نمبر انیس پہلا پیج وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذِ الْقُرْآنَ قرآنَ مَحْجُورَةً قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اب جس کی شکایت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کی شفاعت کس نے کرنی ہے یا ربِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذِ الْقُرْآنَ مَحْجُورَةً اور یہ ماضی کے سیگے کے ساتھ ہے قرآن پاک میں جتنی چیزیں ماضی کے سیگے سے آتی ہیں مستقبل کی اس کا مطلب ہوتا ہے دیفینیٹ سمجھو یہ ہو چکا یہ معنی ہے اس کا ماضی کے سیگے کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا یہ اے ترجمہ لفظی یہ ہے لیکن قیامت کا نقشہ کھینچا ہے کہ سمجھو یہ ہو چکا جسنا ماضی کا دیفینیٹ ہوتا ہے کہ یہ ہو چکا تو سمجھو مستقبل میں بھی یہ ہو چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گی وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَالَ